بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو اینیز ویلوگ گوڈ مارننگ آہ جلدی ناشتہ بنایا ہے میں نے چائے بنائی ہے پاپر خانی لی ہے میں نے ناشتے میں اور ایک پاپر پر میں نے بٹر لگا رہا ہے اور شارٹ کٹ سا ناشتہ بنایا ہے آج کیونکہ ابھی بہت سارے کام ہیں میرے سر پہ میں نے سوار ہیں بہت سارے ابھی میں نے میرے سے کلیننگ کروانی ہے اور تھوڑا اور کام وغیرہ دیکھنے ہیں واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے ہیں تو لڑس کو ناشتہ کرتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں کل میں بیکری کا سامان بہت سارا لائی تھی بڑی بڑی برڈ لاکی ہے میں نے فریزر میں فریز کی ہے میں نے فریزر میں رکھ دی اور ایک ہی چھوٹی میتھی برڈ لائی ہوں گا کٹھا ہی لے آتی ہوں میں نا بیٹی کا سامان پھر دھر میں رہتا ہے تو فائدہ ہی ہوتا ہے آپ سے گھل والے پاپیں لے کے آئی تھی ہیں اس پر لائی تھی ہیں اس پر لائی تھی ہیں برن تھے برن وغیرہ لائی تھی ہیں اور یہ نا باکرخانی لے کے آئی تھی ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے شام میں چاہے کے ساتھ تو یہ کافی سارا سامان جو نا اکرتھا میں لے کے آئی تھی اور اس کے علاوہ یہ بڑی والی نان خطائی جو ہوتی ہے نا یہ جو میں لے کے آئی تھی ہیں سونف والی ہوتی ہے یہ پر ہمیں دکھاتی نہ ہوتی کہ ہر جگہ یہ بیکری پر نہیں ملتی ہے یہ خاص بیکری پر ملتی ہے وہاں سے میں لے کے آتی ہیں سونف لگے میں اس میں دیکھیں سونف اور ہی میں خط سے پر خش خش لگی رہی ہے کافی بڑی ہوتی ہے سائز میں میری فیوریٹ ہے تو میں نے اپنا بابیک کی اور چائے کا آئیٹم جو ہمیں کٹھا جماعت اللہ کا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت ساری نیمتیں مجھ بناگار کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی رہی ہیں اورنج اور ککمبر کا جو ہے میں جوز بنانے لگی ہوں مکس نہیں بناؤں گی سپریٹ سپریٹ بناؤں گی لیکن یہ ہے کہ دونوں کا جوز بناؤں گی اور کیونکہ اورنج جا رہے ہیں جا رہے ہیں مطلب سیزن خطام ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو جوز وغیرہ پی لیں اورنج چھیل لیا ہیں اور ککمبر کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے تو اس کا جوز بناتے ہیں ماشاءاللہ دونوں جوز ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے اورنج کا بھی اور ککمبر کا بھی ککمبر ازیوز چاہے ہیں اتنا کلور فول اور ریفریشنگ ہو جوز ریڈی ہو گیا موسیقی موسیقی ساارے کام اگر ہم ختم کر کے ابھی جو امپورٹنٹ کرنے تھے کچھ دو تین امپورٹنٹ ٹاسک میں ڈیک رکھتی ہوں ہمیں شروع کوشش کرتے ہیں کہ جیسے دن ہی سٹارٹ ہو تو وہ جو میرے ڈیل کے روٹین کارک میں امپورٹنٹ ٹاسک ہیں جو کام ہے وہ میں سٹارٹنگ میں ہی کرنا ہوں اس لئے کہ جیسے جیسے دن گزرتا ہے نا تو کام وغیرہ بھی ساتھ آپ کے اپنے نرجی لیول بھی ڈاؤنا شروع ہو جاتا ہے تو شام تک پھر کاموں کی ہمت نہیں رہتی کہ ہمسان کچھ کرے چلکا بھی چلکس بھی کیلے ڈاؤنا شروع ہے جینج ہو جاتی ہے کیلے کا جو چلک سمیت بنایا ہے جو چھلکا ہے کیلے کا اسے بہت وائٹمینز ہوتے ہیں اور ہم میرے ایک پہلے درمیٹالوجیس سے کنسرن کرتی کی سکن کے لئے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ بیسٹ ریفریشن ٹونک کہہ لیں آپ سکن کے لئے ہے بہر سے کریمز لگائیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ آوٹر لیئر پر کریمز اپلائے نہیں کریں کریں لیکن یہ سب جوزیز ہوگا رہا بھی بہت امپورٹنٹ ہے سکن کو ریفریش کرنے کے لئے یا جو ڈیمیج ہو جاتی ہے سکن اس کی کنسرکشن کہلیں سکن کی تو آپ خوبصورتی میں ایک اہم کی دائر ادا کرتا ہے کیلے کا جوز اسے میں نے سالٹ بگا رہا کوئی شوگر کچھ بھی آگ نہیں کیا بلکل اوریجنل جو ہے وہی مپیرنگ موسیقی 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 جلن اور ایسی ڈیٹی کہیں گے اس کو میرے حساب سے ہو جاتی ہے سمٹیمز آپ دو تین دن روکنی کھانا کھا لے نا تو وہ بڑھ جاتی ہے ایسی ڈیٹی ہاں اس کے لئے تو میرے حال سے ہی بیث ہوں بازار سے میں لے کے آئی تھی بریانی بیف بلاو سوری میں نے بھی مائکو گرم کیا ہے ماشاءاللہ گرم گرم کھانا ماشاءاللہ میں نے لنچ ابھی ریڈی کر لیا ہے اور تھوڑسا یوگرٹ لیا ہے میں نے فلوزن ہے یہ اور سیلڈ ریڈی کیا ہے اور یہ وہی بیف بلاو یہ ایک شاپ ہے اس کا میں ایڈریس آپ کو دے دوں گی بہت تیسٹی ان کا بیف بلاو ہوتا ہے اس کا ایڈریس آپ کو دے دیں کہ میں نے مائکو گرم کیا ہے اس کے لئے تو موزن ہے اور جب آپ کو دے دیں پہنگوں نے کبھیا ہے پہنگوں نے کیا ہے پہنگوں نے کیا ہے پہنگوں نے کیا ہے بچوں کے ساتھ کو اتنی بھاگ دار ریز بات کرتے ہیں اگرہا تھا وہ ہر کے ساتھ میں پہلے ساتھ کریں آئے میں پھر چک کر بہتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں کراچی والے جب تک لوازمات پوڑے نہ ہوگا آپ کو کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ نے کس کس کو بیٹ پلاو پر سندھیں گے کشپورتی زبردست تاریل کیا بتاؤں گے تک؟ کشپورت می دیں گے کب ملتا ہے ہمارے گھر میں چل رہی ہے گیلہ کپڑا سرف والا تھوڑا سا ڈریسنگ پہ لگا دے نا ایس ویجوال چائے پینے لگی ہوں میں آئیٹم سے آپ کو پتل چل گیا ہوگا کہ اینی چائے پینے لگی ہے جلے بیاں گرم گرم گاکیا اور بکر خانی ملتا ہے موسیقی